اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں برکل ٹھیک ہوں یہاں پہ ہم کہیں جا رہے تھے لیکن سوچا کہ پہلے واپس آتے ہیں اور آپ کو اپنی تھوڑی سی تیاری دکھاتے ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اپنے ساست میں ابھی جو ہے وہ تھوڑی سی پیکنگ کر رہی ہوں جیسے کہ میں آپ لوگوں سے اپنے پہلے ولوگ میں بھی شیئر کر چکیوں کہ میں اگر کہیں جاتی ہوں تو اس طرح سے لازمی ایک چھوٹا سا بیک پاؤچ اور اپنا کیا کہتے ہیں ہر چیز کو اپنے ساتھ لے کے جاتی ہوں تو یہاں پہ جناب میں جا رہی تھی ایک چھوٹی سی دعوت میں جو کی میرے سسرال میں تھی تو بس اسی کے لیے تھوڑی سی تیاری کر رہی تھی بچوں کی ساری چیزیں جو ہے وہ کیری کر رہی تھی ایک ایک چیز کی اگر کسی بھی چیز کی ضرورت بڑھ سکتی ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی کپڑے بھی آپ کو چاہیے ہو سکتے ہیں تو وہاں پہ جہاں پہ میں جا رہی تھی تو وہاں بھی ایک بچی ہے تو اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا پاؤچ بنا رہی تھی میں نے اور بھی سامان لیا تھا اس کا میں کلپ بنانا بھول گئی بلکل میں نے اس کے لیے ٹوائے بھی لیا تھا اور اور بھی بہت ساری چیزیں نہیں تھیں تو وہ میں سب جو ہے وہ بنانا بھول گئی یہاں پہ جو ہے میں اپنی بیٹی کے لیے ڈریس نکال رہی ہوں ڈریس ڈیزائننگ کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ آلرڈی شیئر کر چکی ہوں نہیں دیکھی تو میں آئی بٹن میں دے دیتی ہوں آپ لوگ لازمی دیکھ لیجئے گا بیٹے کا ڈریس بھی نکال لیا ہے میں نے اور بیٹی کا بھی نکال لیا ہے بیٹے کا بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور بیٹی کا میں پریس کر کے دکھاؤں گی انشاءاللہ تعالی آپ کو پراپر طریقے سے اور یہ ہے بیٹے کا ڈریس یہ ان کو گفٹ ملا تھا تو بھر جی اب جلدی سے سارے کپڑوں کو جو ہے وہ فٹا فٹ میں ستری کر لوں گی اپنے بھی اور بیٹی کے بھی اور ہزبن نے کہا تھا کہ وہ جو پہنے میں وہی پہنے رہیں گے تو اس لیے ان کا میں نے کوئی بھی سوٹ جو ہے وہ پریس نہیں کیا تو یہاں پہ میرے سوٹ کی ڈیٹیلنگ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں بہت ہی خوبصورت سی شرٹ ہے اور اس پہ پورا ستاروں کا کام ہوا ہے اور نیک جو ہے وہ بٹن کی بنی ہوئے ابھی میں آپ کو آئرن کر کے جو ہے میں پوری ہینگ کر کے بھی دکھاؤں گی اس کی نا فل لک ابھی میں بس جلدی جلدی سے اس کو آئرن کر رہی ہوں فٹا فٹ سے آئرن کر لوں گی اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ میں ساتھ ساتھ کیا کروں گی اب اس کو میں جو ہے وہ تیزی میں سپیڈ میں جو ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں اس کو پریس کروں گی کیونکہ پھر مرنہ زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے ویڈیو کو لمبا کرنا اور یہ کہ ہر چیز کو پراپر تردی کے سے دکھانا پھر لوگ انٹرنس بھی نہیں لیتے تو یہاں پہ جناب یہ دیکھ لیں پوری اوورال لک ہے اس کے ساتھ میں نے سلک کا جو ہے وہ کیپری پہنا تھا اور شیفون کا کڑھائی بھالا دوپٹا لیا تھا وہ میں دکھانا بھول گئی یہاں پہ میں بیٹی کے کپڑے فٹا فٹے سری کر رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا پیارا غرارا ہے سب کچھ ساری ڈیٹیلنگ جو ہے وہ میں اس کی ڈریس ڈیزائننگ کی ویڈیو میں جو ہے وہ شیئر کر چکی ہوں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچوں پہ اس طرح کے سوٹ کتنے جشتیں ہیں ابھی میں آپ کے آپ لوگوں کو جو ہے وہ پکچرز بھی دکھاؤں گی یہ ہے میری بیٹی کی اووراللہ سوٹ کی لک اس کو بھی میں نے ہینگ کر دیا تھا اور اب میں جلدی سے جو ہے وہ بچوں کے لئے تھوڑی سی سنیکس بنا لوں گی تاکہ جانے سے پہلے بچوں کا تھوڑا سا اگر پیٹ بھر جائے تو تھوڑا بہتر ہوتا ہے پھر بچے زیادہ تنگ نہیں کرتے پھر میں جو ہوں بچوں کو جو ہے وہ اس طرح سے کچھ نہ کچھ کھلا کے اور فیڈر ویڈر پر لا کے پھر نکلتی ہوں تاکہ نہ ہی بچے رستے میں تنگ کریں نہ ہی کسی اور کیاں جا کے تنگ کریں اور یہی ہوتا اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بچے بلکل سیٹ رہتے ہیں ورنہ پھر ایسا ہوتے ہیں کہ اگر بچے بھوکے ہونا تو آپ کی اپنی ٹرپ بھی خراب ہوتی ہے آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں آپ کا وہ پورا مزہ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ بچے اس طرح سے تنگ کر رہے ہوتے ہیں صرف کھانے پینے اور بھوک کے ہی معاملے میں وہ ظاہر ہے کہ بچوں کی تو خراب ہی تھوڑی سی ہوتی ہے تو وہ تھوڑی تھوڑی دیر میں تنگ کرتے ہیں تو اس طرح سے میں بچوں کو کچھ نہ کچھ دے دیتی ہوں جیسے بسکٹ دے دیا یا چپس وغیرہ بنا لی یا ساگو دانا یا دلیا اس طرح سے میں کچھ نہ کچھ بچوں کو دے کے پھر فیڈ ویڈ کر آ کے اور پھر اس طرح سے نکلتی ہوں اور پھر ساتھ میں فیڈر بھی بنا لیتی ہوں تو فرنچ فرائز تو کس کی جان نہیں ہوتی بھائی ہر کسی کو بچپن سے ہی پسند ہوتا ہے اور بڑے ہونے تک میرے خیال میں شاید بوڑے ہونے تک بھی فرنچ فرائز ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر کسی کو پسند ہوتی ہے کسی کو نرم پسند ہوتی ہے کسی کو سخت اور یہ ہمارے بچپن کے کیا کہتے ہیں بچپن کی یاد یہ رنگ پاپر آپ لوگ میں سے کون کون ہن کو انگلیوں میں پھسا کے چائے میں ڈپ کر کے کھاتا تھا پلیز مجھے لازمی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میری تو یہ پاپر شاید میں تو کبھی نہ بھول سکوں کیونکہ یہ اتنے مزے کے لگتے ہیں چائے میں ڈپ کر کے یا بغیر ڈپ کرے اس رہا سے کھانا یہ رنگ پاپر کلر فل اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب یہ کلر فل رنگ پاپر میری بیٹی کھاتی ہے تو وہ ہر کلر کو الگ الگ ڈیفائن کر کے بتاتی ہے کہ یہ کون سا کلر ہے اور یہ کون سا کلر ہے یہ دیکھیں میرے بیٹے صاحب یہاں پر کس طرح ان کے بیٹھ گئے ان کو ماشاءاللہ ہر چیز اس طرح سے انجوائے کر کے کھانا اور کیا کہتے ہیں ہر چیز کو دونوں دونوں ہاتھوں میں لے کے کھانا بہت اچھا لگتا ہے تو بس بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ہم لوگ بھی لے لیتے ہیں اور چیز کو انجوائے کر لیتے ہیں ظاہر ہے بڑھوں کو یہ ہی ہوتا ہے بچوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں یہاں پہ میں تھوڑی سی اپنی جولری نکال رہی تھی جو کہ میں نے پہنے پہنے جانی تھی بریس لیڈ رنگز اور چین وغیرہ یہ دیکھیں میری زرخون کی رنگز ہیں اور یہاں پہ میں بچوں کی تصویریں اٹیچ کر رہی ہوں اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو میرا ولوگ ذرا سا بھی پسند آیا تو پلیز اس کو لائک شیئر اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائے گا اور مجھے پلیز پلیز اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ فی امان اللہ